مفتی سلمان عظری صاحب کی مشکلیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں ایک مشکل کم ہوتی ہے دوسری مشکل کا سامنا ان کو کرنا پڑ جاتا ہے اور اس وقت جو خبریں مفتی سلمان عظری صاحب کے تعلق سے نکل کر آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ مشکل بھری اور بہت زیادہ افسوسنا خبریں ہیں مفتی سلمان عظری صاحب کے یہ بڑے بھائی ہیں مفتی زبیر رضا مصباحی صاحب ان کا ایک بیان ہے جو میں آپ کو آگے چل کر سناؤں گا لیکن مفتی سلمان عظری صاحب کے تعلق سے جو خبر ہے وہ آپ سن لیجئے کل مفتی سلمان عظری صاحب کو کچھ کوٹ کے اندر پیش ہونا ہے جو تین دن کی آپ کی ریمانٹ تھی کل مکمل ہو جائے گی اور کل تین بجے آپ کو کچھ کوٹ کے اندر پیش ہونا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو بیل مل جائے گی لیکن یہیں پر معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ مفتی سلمان عظری صاحب کو پر دو ایف آئی آر اور درج ہو چکی ہیں تیسری ایف آئی آر مفتی سلمان عظری صاحب کے اندر گجرات کی ملیسہ جو ہے وہاں پر درج کی گئی ہے اور چوتھی ایف آئی آر ممبئی کے اندر مفتی سلمان عظری صاحب کو پر درج کرائی گئی ہے تیسری ایف آئی آر کے اندر بہت ساری مانگے کی گئی ہیں جو تیسری ایف آئی آر ملیسہ کے اندر درج کرائی گئی ہے اس کے اندر مانگ یہ کی گئی ہے کہ مفتی سلمان عظری کے جو ہے ٹیرر اینگل ہے ان کے آتنگی اینگل سے بھی ان کی جانچ کی جانی چاہیے آپ جانتے ہیں کہ جب جونہ گڑھ کی پولیس ممبئی آئی تھی مفتی سلمان عظری صاحب کو جو ہے اٹھانے کے لیے گرفتار کرنے کے لیے اس وقت صوفی خان کا ایسیسیشن نے مفتی سلمان عظری صاحب کے تعلق سے ایٹی ایس گجرات کو ایک ایمیل کیا تھا جس میں انہوں نے ان تمام باتوں کو رکھا تھا کہ مفتی سلمان عظری کا پاکستان سے لنک ہے یا آتنگباد سے لنک ہے ان کے بینک اکاؤنٹ کو چھانا جانا چاہیے ان کے بینک اکاؤنٹ کی جانچ کی جانی چاہیے ان کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے ان کو پیسہ کہاں سے آتا ہے اس کو چلتے ہوئے فنڈنگ اور ان کے بینک اکاؤنٹ کو جب چھانا گیا تو یہ تمام چیزیں سامنے نکل کر آئیں جس میں مفتی سلمان عظری صاحب کا بینک اکاؤنٹ سے ایک سال کے اندر قریب ستائیس لاکھ روپے کا لین دین ہوا ہے مفتی سلمان عظری صاحب کے تعلق سے یہ جب خبر منظر عام پر آئی تو اس کے بعد میں مڑیسہ کے اندر مفتی سلمان عظری صاحب کے اوپر ایف آئی آر درج کرا دی گئی اور ایف آئی آر درج کرانے کے بعد مفتی سلمان عظری صاحب کے ٹیرر اینگل سے جانچ کی مانگ کی گئی ہے یہ تو ابھی چار ایف آئی آر درج ہوئی ہیں آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے کیونکہ جب ایک انسان مشکل میں پھس جاتا ہے تو کئی سارے راستے اس کے لیے مشکل بھرے ہو جاتے ہیں اور مفتی سلمان عظری صاحب کے تعلق سے جتنا اس وقت یہ سریش چونہار کے انسان ہے تو انسان لیکن سور جیسی شکل رکھنے والا اس نے تو کمال ہی کر دیا ہے اور مفتی سلمان عظری صاحب کے تعلق سے ہر روز یہ شو کرتا ہے جس میں مفتی سلمان عظری صاحب کے تعلق سے اب تک یہ کم سے کم سو سے زائد فوٹو سو سے زائد ویڈیو مفتی سلمان عظری صاحب کے تعلق سے اپنے چینل کو اوپر ڈال چکا ہے تو مفتی سلمان عظری صاحب کی مشکلیں دن بہ دن بڑھ رہی ہیں اب سنتے ہیں مفتی سلمان عظری صاحب کے بھائی مفتی زبیر رضا مصباہی کو وہ کیا کہہ رہی ہیں اور انہوں نے کیا باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور یوٹیورز کے لیے انہوں نے کیا پیغام دیا ہے آئیے سنتے ہیں مفتی سلمان عظری صاحب کے بھائی کو محمد زبیر مصباہی مفتی سلمان عظری کے بڑے بھائی میری کچھ خاص مزارش ہے کہ آج جو ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں ملک میں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں سیاسی سرگرمیاں ہماری تیزوں پر ہیں تیزی میں ایسے مشکل حالات میں ہمیں کسی سے غلجنا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے فکر ایسے مشکل حالات میں ایسے نازک حالات میں ہمیں قانون کا سہارہ لے کر تمام مسائل تمام حاملات کو بڑی سنجیدی کے ساتھ یہ سب ضرورت ہے اب یہ حالیہ اکیس سلمان ازری صاحب کے گرفتانی کو لے کر ملک میں اور مختلف علاقوں میں کافی بے چینی ہے بے غراری ہے درد کا اظہار ہے دعائیں بھی ہو رہی ہیں علماء مشاہی خانگاؤں کی طرف سے امائد بھی ہے مگر اس سلسلے میں کچھ لوگوں کی بیجا حرکتوں کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں خاص طور پر ملک کے قانون کے خلاف عدالت کے خلاف یا پولیس ڈپارٹمنٹ کے خلاف وہ لوگ بیان بازی ہیں کر رہے ہیں وہ اور ساتھی ساتھ سوشل میڈیا پر ان کی تقریروں کی کچھ میپس کو کھاٹ کر ایڈیٹ کر کے شیئر کر رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا یہ سب چیزیں بند کر دیں ان سے پریز کریں الحمدللہ جہاں کئی بھی مقدمہ ہوا وہاں ہمیں پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا قانون یا عدالت کی طرف سے ہمیں راحت ملی ہے انصاف ملا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ انصاف ملنے کی امید ہے الحمدللہ آج بھی ہمارے ملک کا قانون اور ہمارے ملک کی عدالتیں ہمارے حق میں بہتی بہتر ہیں اچھی سامیت ہو سکتی ہیں اور ساتھیں ساتھ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور سرکاری دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی حنایت اور بدلگوں کی دعاوں اور قانون کے سہارے ہمیں انشاءاللہ عزیز انصاف ملے گا اور ہمارے حق میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں آپ سے میں دعاوں کا طالب ہوں اور ساتھیں ساتھ آپ اچھے ماحول کو اچھا بنائے رکھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے خدا حافظ